بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار جھٹپٹ بننے والی چوکلیٹ کباب کی ریسپی اور یہ میری اپنی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزیدی بندی ہے آپ چاہیں تو ایت پہ بنائیں رمضان میں بنائیں دونوں کے حساب سے بیسٹ ہے بچوں کے لئے کوئی مہمان آج ہے اس کے سامنے رکھنے کے لئے بیسٹ ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو it's a humble request کہ سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لئے نا سب سے پہلے میں نے لیا ہے 250 گرام کیما اور کیمے کو میں نے بہت اچھے سے واش کیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً آدھی پیالی جتنا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا جو ہے میں نے تھوڑا سا اسٹکس بھی ڈالی ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک یا دو ہری مرش ڈالیے گا اس کے بعد نمک اپنے حساب سے اس میں جائے گا چنے کا آٹا ٹھیک ہے ٹکا مسالہ ڈالا ہے آدھی چمچ اور خوپرہ ڈال رہی ہوں میں اس میں تقریباً آدھا کپ یہ جو ہے نا تھوڑی ڈیفرینڈ کباب ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ آدھی آدھی چمچ صحیح اور میں ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈالوں گی اور اس کو پیس لوں گی اور اس میں ڈال رہی ہوں اس سے پہلے پیسنے سے پہلے تقریباً دو چمچ جتنا اوائل اور یہ ہمارا پیس کے جو ہے نا مکسچر ریڈی ہے اس طریقے سے دیکھیں ایک دم ہی بلکل ہی پیسا ہوا اب اس کو میں کسی پلیٹ میں نکال لیتی ہوں سارے مکسچر کو اور میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا بلکل پروپر اس کو فلائٹ کر کے جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اب جو ہے نا یہ ریکھیں میں نے بٹر پیپر لیا ہے بٹر پیپر کو جو ہے نا میں فول کروں گی اور فول کرنے کے بعد اس کو بیش میں سے کٹ لوں گی میں کیونکہ اس میں نا ہم نے یہ جو کیما بنایا ہے نا کیما کا مکسچر اسی کی فلنگ ٹوفی کی صورت میں ایک ٹوفی کا شیپ دے کر بنا کر رکھیں گے کیونکہ اس ریسیپی کا نام ہی چوکلیٹ کباب ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ٹوفی کا ہم شیپ دیں گے اس کو تو اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو ابھی فول کر رہی ہوں اور اس کو بیش میں اسے دو پیسز کی صورت میں کٹ لوں گی اور تھوڑا سا بڑے پیپر کاٹ رہے ہیں تاکہ اچھے سے جو ہے نا ہم اس کے مطلب ایجز کو فول کر سکیں دیکھیں اس طریقے سے میں اس میں رکھ رہی ہوں اس کے میڈ میں ایک میں کباب کا شیپ دوں گی چھوٹی سی کباب یا ٹوفی جیسا شیپ ہوتا ہے نا ویسا شیپ دینا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی اندر اور سائیڈوں سے جو ہے نا اوپر اور نیچے سے میں ٹوفی کی طرح اس کو فول کر دوں گی اس میں میں نے اوائل ڈالا ہے تو آپ لوگ بے فکر رہے ہیں تلتے وقت آپ لوگوں کی کبابیں جو ہے نا وہ چھپکیں گی نہیں بلکل بھی کیونکہ اوائل ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بٹر پیپر میں ایک دم سے یہ کیما نہ چھپک جائے کھولتے وقت اب میں اس کو جو ٹوفی نماز و کباب ہم نے بنائی ہے اس کو پٹ کر رہی ہوں اور اس کو کیونکہ لوگ وائز بھی ہمارے پرفیکٹ نظر آنے چاہیے ٹوفی نماز شیپ اس طریقے سے میں بند کر رہی ہوں اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو بنا کر فریزر بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس طریقے سے یہ میری ٹوفی رائیڈی ہے ایک اور بھی میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی بنانا بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ سکیں اب میں اس کو بھی بہت آرام اور اتنان سے فولڈ کر رہی ہوں اوپر نیچے سے دونوں سے بہت اچھے سے فولڈ کرنا ہے تھوڑا سا پریس کر دیجئے گا تاکہ تھوڑا سا چپٹا ٹائپ ہو جائے ورنہ بہت زیادہ بال نمہ فیل ہوگا تو وہ ہمارا ٹوفی کا شیپ نہیں آئے گا اس کے بعد میں نے بہت ساری بنا کے ریڈی کر لی اس طریقے سے صحیح ہے اور اب جو ہے میں اس کو فرائر کروں گی لیکن فرائر جو ہے نا وہ میں بہت ہی دھیمی آج پہ کروں گی کیونکہ پہلے سے آئیل کو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آئیل میرا گرم ہے اچھا گرم ہے یہ دیکھ لیں میں چیک کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں لیکن دال دوں گی نا جب میں ساری چوکلیٹ کباب تب میں چولے کو بہت دھیمہ کر دیا اور آئیل بھی میرا بہت زیادہ ہٹ اپ نہیں نورمل جو ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے نا تلنے کے لئے جو چیزیں ہم لیتے ہیں ویسا آئیل میں نے گرم کیا ہلکا پھلکا اور اسی میں میں چوکلیٹ کباب ڈال رہی ہوں اور مزید میں نے اور کمچولا کر دیا ہے کیونکہ جب ہمارا اس کا شیپ اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آ جائے گا نا گولڈن براؤن ٹائپ یا ڈاک براؤن ٹائپ اس کے بعد میں فل چولے پہ جو ہے نا اس کو نکال لوں گی تاکہ ہمارا جو ہے پورا ڈرین ہو جائے وائل نکالتے وقت تو اس طریقے سے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گیپ دیکھنے میں کباب ڈال دی جا رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس کی ہر تھوڑا تھوڑے دیر میں دکھاتی رہوں گی کہ دیکھیں اس طریقے سے کباب شیپ لے رہی ہے اور ہمیں ہر جو ہے نا اس کو ٹرن کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں ہر اس کا جو ہے ایکوالی کلر دینا ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے لائٹ آئے کہیں سے ڈالک آئے تو بہت بھرا سا لگتا ہے نا پھر تو اس طریقے سے دیکھیں اچھا سا کلر ایک آ گیا ہے ہماری کبابوں کو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں بہت اچھے سے نا تھوڑا تھوڑا کر کے میں نکال رہی ہوں تاکہ اوائل جو ہے وہ ہمارا ڈرین ہو جائے اچھے سے اس طریقے سے میں نے ساری کبابیں اس کو نکال لیے تقریباً اس کو تلنے میں آپ کے ہو سکتا ہے پانس سے سانت منٹ لگیں آل موسٹ اس کے بعد میں اس کو سرف کر رہی ہوں میں نے اس کو پلیٹ میں اس طریقے سے نکال لیا ہے ایک آپ لوگوں کو کھول کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی مزیگی تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل کی اور تھوڑا یونیک سٹائل کی بنیویا اور یقین مانے اس کا ٹیس بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں ایک اچھا سا اور آگے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تو ملتی ہوں میں نیکس ریسیپی میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ